ایکم ویور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو جمعہ مبارک سو آج آپ کو جیسے پتہ ہے ہمارا جو ہے واشنگ ڈے ہوتا ہے اصل میں کپڑے جلدی نکال لیے تھے پر لائٹ چلی گئی تھی ہماری آدھ گھنٹے آدھ گھنٹے کے لیے ہماری لائٹ چلی گئی سو اب جیسے لائٹ ہے تو میں نے مشیل لگائی ناشتہ کچھ لوگوں نے کر لیا کچھ نے نہیں کیا اور فاطمہ بھی اٹھ کر آگئی ہے اسے اب میں ناشتہ دوں گی اور جب تک یہ واش ہوتے ہیں ہم اندھے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے فاطمہ اٹھ کر آگئی فاطمہ ہائی ہائی کریے فاطمہ فاطمہ ہائی اجوالی سو رہے ہیں فاطمہ دونوں ہاتھ اسے ہائی کرتی ہے آئی فاطمہ درائیں فاطمہ ہوں اور میں بہار آئی ہوں آپ کو موسم دکھانے آج ماشاءاللہ موسم بہت زبردست سے لگتا ہے شام میں ضرور بارش ہوگی پر ابھی تک تو نہیں ہوئی ویسے بھی میں نے کپڑے دھوئے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے بارش نہ ہو جائے بر ہوا بھی بہت اچھی چل رہی ہے موسم بہت زبردست ہے اور انٹی بھی جا رہی ہے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروانے انکل کے ساتھ جو ڈاکٹر نے انہیں دی تھی میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ وہ سب کروانے جا رہی ہیں اور ارسلان اندر ہیں بچوں کے ساتھ میں بھی بس اب اندر جاؤں گی کپڑے وغیرہ کو دیکھوں ویسے لائٹ چلی گئی تھی اس ویسے بہت لیٹ یہاں پہ میں نے کپڑے جو ہے واش کر لیے ہیں تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی کیونکہ صبح لائٹ چلی گئی تھی تو اس میں آدھا ایک گھنٹہ جو ہمارا ویسٹ ہو گیا سو میں لگ بگ پونے دو دو بجے فارغ ہوئی سارے کپڑے دھل گئے آج بچوں کی کھلونے وغیرہ بھی دھوئے بچوں نے کہا ہم آلو نہیں کھائیں گے ہم کباب کھائیں گے سو میں نے وہ فرائے کر لیا ہے اور یہاں پہ آنٹی کا کباب فرائے ہو رہا ہے بینہ آنڈے کی انہوں نے کہا میں آنڈا نہیں ہوں گی الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے آنٹی کی طبیت کافی بہتر ہے بہت بہت شکریہ جنرے جنرے لوگوں نے دعا کی دی کمنٹس میں بھی کافی لوگوں نے دعا نہیں دی ان کا بہت شکریہ ہم نے سالن ٹائپ بنایا ہے کیونکہ ہرار فرائے آلو اچھے نہیں لگتے بس میں نے یہاں پہ روٹیاں بنا دی ہیں اپنی اور سالن کی پس آنٹی کی ابھی بناوں گی کیونکہ وہ کباب فرائے ہو جائے تو میں نے کہا گرم گرم بناوں اور ہم نے کھانا رکھ دیا تھا کھا رہے ہیں کھانا اور عریش نے کھا لیا ہے اجوہ کھاری اجوہ کھاری کھاب اس نے کہا میں یہ جو ہے نا نہیں کھاؤں گی آلو کی سبزی میڈو نا ہے یہ سٹائل دیکھیں نا بس سٹائل دیکھیں آپ کہ کھاری کھاب کھاب کے ساتھ بھی کیا حال کیا ہے دیکھیں آپ بس اب ہم کھانا کھا رہے ہیں کھانے کے بعد ہم چائے پییں گے اس کے بعد ہمیں کہیں باہر جانا ہے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہمیں کہاں جانا ہے اور وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس کام سے جا رہے ہیں جب تک آپ ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا ہم جب تک کھانا کھا لیں سب نے کھانا کھا لیا ہے اور چاہے وغیرہ پی لی ہے شازیہ بھی چلی گئی سو اب بچوں کی بھائی بچوں کا تھوڑا سا کام تھا ان کو لے گا ہم بہار آ گئے سو اب ہاں حدیر کی طرف چل رہے ہیں یہ رہے عرسان عرسان کی تو بھی تبی سیٹ نہیں تھی بچارے بچارے تب بھی آ گئے یہ ہوتا یہ ہوتے ہیں پاپا اور یہ ہوتے ہیں ہزمن جو بچارے تھوڑی ریسٹ کر کے میں نے کہا ہم ریسٹ کریں پھر چلتے سو ہم آ گئے اور یہ رہے بچے وان ٹو ٹری تینوں آئے فاتما ہائی یہ تینوں آگے بیٹ گئے ہیں جو آجوائے سے میرے ساتھ بیٹھتی ہیں پر آٹی نے کہا آپ گاڑی پہ چلے جائیں پر میں نے کہا نہیں بائی کھانا مزا ہوتا ہے بچوں کو بائی پہ زیادہ مزا آتا ہے سبہ سب ہم چل رہے ہیں سٹیل ناؤں سے نکل رہے ہیں حدیر کی طرف مواصلہ بہت اچھا ہے سبہ سے دوپ نہیں نکلی اور کافی اچھے بعد ہم لوگ نکلے ہیں فیملی کا ایک بھڑا سلوٹ ان کو بھی روز پول کچھے کیک کے بھائی خود آگست آرہی ہے تو ہمیں پیج لے کے دیں پیج لے کے دیں ٹائم جائر بات میں ٹائم بلکل نہیں ملتا کیا آہ آہ آفیس کے پاس پر ہوتا ہے شاپ شاپ کا کام شاپ کے پاس پر ہمیں آتا ہوں آرہ باجے آتا ہوں آہ آپ کو پتا ہے کہ آرہ بجے ویسے بھی تدوح شاپ بھی مش اللہ تو جنہوں کو تلوہ آج اس سنٹان کر گیا لے اور بس اب چل رہے ہیں یہاں سے تھوڑا سا ارسان نے ارسان کو ارسان نے کہا آپ کو ایک چیز دکھا نہیں ہے وہ چیز یہ ہے کہ سبس جو ہے گروشیاں نہیں نکلیں گے اور موسم بہت سابر دست ہے رہے ہیں ہوا کی تھی زیادہ چل رہی ہے کہ میرا خوبائل پیچھے فلو ہو رہا ہے اور بچے کافی انچوائی کر رہے ہیں کیونکہ ارسان بہت زیادہ بسی ہوتے ہیں سو اسے بہت کم باہر آنا جانا ادھر کوویٹ کیا سے ہم بہت آوائیٹ کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ غیر ضروری باہر نہ نکلیں پر آج ان کا کام تھا اس لئے ہم آگئے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے لوگوں نے ڈھنڈیاں ڈھنڈیاں لگا دی ہیں کیونکہ ایکل چودہ آگست ہے پر سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ ہونز وغیرہ گانی مانے چلائے جاتے ہیں یہ نہ چلائے جائیں اور یہ جو ہے سوٹ سے رہے ہیں یہ سوٹ سے رہے ہیں سوٹ سے رہے ہیں سوٹ سے رہے ہیں سامنے کچھ کام موریش اتپانیوانی کا ہے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کافی لوگ جو ہے نکل چکے ہیں وہ جا رہے ہیں شفٹیں چل رہی ہے کافی لوگ آ رہے ہیں لوگ جو ہے اپنے شداروں پر گھراتے ہیں سارا سمسان ہو گیا یہاں سے کافی لوگ چلے گئے جو پنجاب سائٹ کی لوگ تھے وہ پنجاب چلے گئے پنجابی لوگ بیک ہی جاتے ہیں اپنے لوگ گاؤں وغیرہ ابائی گاؤں میں چلے جاتے ہیں سٹیل ڈاؤن کا حال بہت گرا ہو چکا ہے پہلے انتظامیاں ہوا کرتی تھی جو دھیان رکھتی تھی پر اب کوئی بھی دھیان رکھنے والا نہیں ہے سٹیل ڈاؤن بہت 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 سورت ایریا ہے بہت سور پر مہاوال ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے پر اب ہمچھو رہی ہے ظاہر سے بہت لوگوں کو نکوریا سے نکال دیا گیا ہے تو وہ یہاں سے جانا ان کے لئے مچھو رہی ہے بس بہت بہت ستیل ڈاؤن ہمارا بھی دلی کرتا پر اب ہم ظاہر سی بات ہے اور بس اب ہم آنے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور یہاں سامنے امام بہر کا ہے بڑی جو ہے اور محرم ویسے چل رہا ہے اور اس کے سیوہ رش بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سبیل بھی لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ پولیس اور آرمی بھی ہے کیونکہ رش بہت بڑھ جاتا ہے اور ایک ہی امام بہر کا ہے تو آس پاس کے سارے لوگ جتنے بھی آس پاس کے لوگ ہیں وہ سب بات ہیں یہ دیکھیں کتنی ساری پولیس کھڑی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر فرقے کی عزت کرنی چاہیے اور محرم کا معینہ ہے تو اسی لئے اور رش اتنا ہو جاتا ہے وہاں پہ آرمی وغیر آ جاتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر عقیدے کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے اور جو ہے اب اسی وہاں پہ امام بارگاہ بھی ہے نومی دسویں محرم پہ تو لٹلی وہاں سے آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت رش ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے امام بارگاہ ہے اور یہ روڈ بہت خراب ہے اور یہاں پہ ہم لوگ آگئے ہیں انسٹرالز بار نہیں لگائے گئے پولیس کی وجہ سے بھی اور جو ہے کیا کہتے ہیں محرم کی اعترام کی وجہ سے انہوں نے اندر لگائے ہیں اندر کوئی سٹھا ہوا اوکی یہ دیکھیں کیونکہ لوگ کو تھوڑا اعترام کر رہے ہیں یہاں پورے سٹالز لگ چکے ہیں بچوں کے کپڑوں کے وغیرہ کے سب چیزیں قریب سے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ایک سٹال پہ رکھ گئے ہیں اور چیزیں لیکھ رہے ہیں کتنے کا ہے یہ یہ پچاس کا ہے یہاں پہ سائز بہت ہے چالیس کا بڑے یہ پیس کا ہے وہ ہرک ہے ایک اور سٹال دکھائیں اور اجوارش دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہاں ہاں ان لوگوں نے سارا سامان لے لیا ہے اچھا خاصا انہوں نے خرچہ کروایا اور مہنگائی تو بھائی اروچ پر ہے اور یہ لے اس کے پاپا بھائی بڑا خرچ کروایا بچوں نے کتنا خرچ ہوا اس کو اب رکھ دیں چھوٹا والا فاطمہ کا ہے بس اب گھر جائیں گے آرستان کو شاپ پہ جانا ہے یہ دیکھیں پورا کراؤڈ یہاں پہ جمع ہے لوگوں کا اور بھائی جو چیزیں اتنی سستی ملتے دیں اب اتنی مہنگی مل رہی ہیں کیا کریں بھائی توبہ ہے ہم گھر جائیں گے آرستان کو شاپ پہ بھی جاننا ہے اور بچے بہت خوش ہو گئے چلیں وہ اٹھیک تھاک انہوں نے خرچہ کروایا ان کے اببہ نے میرے پاس بھی پیسے تھے سارے انہوں نے خرچ کروا دیئے اور اب اس گھر چلیں گے یہ دیکھیں یہ ہے کہ لوگوں میں بہت اس چیز کا ایکسائنمنٹ ہے 14 اگسٹ کی کافی لوگ سمجھتے ہیں لوگ سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں پر کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سادہ رش ہے کتنا سارا رش ہے سوری ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں بیسے یہ چیز انہوں نے بہت اچھی کی ہے یہ جو اندر انہوں نے سٹرالز لگا ہے اس سے یہ کہ بہار کی ٹریفک اور بہار کے لوگوں کو پرابلم نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ سیٹ اپ ہوتا ہے یہ سیٹ اپ ہوتا ہے پر یہاں کے سامنے مسجد بھی ہے تو اس چیز کا بھی خیال رکھا ہے لوگوں نے ہم جو سامان لے کر آئے تھے یہ ہم نے یہاں پہ لگا دی ہیں کچھ کچھ لڑیاں لے کر آئیں کیونکہ اس پاس نہیں تھی ساری ختم ہو چکی نہیں تھوڑا میں لیٹ گئی تھی یہ یہاں پہ لگئی ہے یہ یہاں سے بیچ میں سے فاطمہ نے نکال دی اور یہ ہے اجوہ ہاں اور اندر بھی میں نے لگائی ہے ایک ہی کیونکہ اس پاس شارٹ تھی تھی ہی نہیں یہ کیونکہ آج کل نہیں آتی جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بہت آتی تھی اور تب ہم خود گلو سے بنا کر لگاتے تھے اور بڑی محنت تھی اس وقت یہ تو آپ تو انہوں نے دھاگوں میں ویسے بنا کر رکھ دی تھی لڑیاں بنا بنا کر ہمارے ٹائم میں ہم ایک ایک جھنڈی کو جوڑ کے لگاتے تھے اور ایک یہاں پر میں نے لگا دی ابھی جو دوسری والی ہیں وہ سوچی ہوں کہاں لگا ہوں کچھ سمجھ نہیں آرہا دیکھو ارے فاطمہ ارے فاطمہ نے کونسا بیج لیا ہے یہ لیا ہے دیکھیں دکھائیں عریش مجھے دکھائیں شابش یہ دیکھیں اور اجوہ نے چھوٹی سی رنگ لی ہے یہ دیکھیں اس پر پاستگر جھنڈا بنا ہوا ہے اور یہ اجوہ کا بیج ہے حلیمہ والا اور کیا لیا ہے دکھائیں اور ہاں یہ نیلز ہے ہمارے ٹائم میں نہیں ہوا کرتے تھے یہ ابھی آئیں بس اور کیا ہے اور ماسک دکھائیں یہ ماسک ہے فاطمہ ہاں اور جھنڈے بہت سارے لے کر آئی فاطمہ اجوہ عریش یہ دیکھیں اور شرٹس دکھائیں اجوہ شرٹس عریش کے بعد شرٹ تھی اس لئے عریش نے شرٹ نہیں لی یہ شرٹ لے کر آئی ہیں اجوہ اپنے لئے اور فاطمہ کی بھی سیم ویسی ہیں دیکھو سیم ویسی ہی ہے دیکھیں ہاں چلیں یہ سارے چیزیں لے کر آئیں بچے اور یہ جھنڈیوں کا ایک اور پیکٹ تھا یہ پلاسٹک میں ہے پتہ نہیں کیسے مجھے تو نہیں پتہ میں نے اسے اوپن نہیں کیا بھی نہیں کھولیں اوپن چھوڑ دیں آپ بات میں کھولیں گے سے دیکھیں بس ہم تو جھنڈیوں اور ایک جھنڈے میں خوش ہو جاتے تھے بھائی اور ایک چھوٹا سے بیج اور آج کل کے بچے بہت سائی چیزیں لیں اور آج کل بہت سائی چیزیں آب ہی تو گئی ہیں اور ارستان کی تھوڑی سی تبیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا بلوگ میں ان کی تھوڑی تبیٹ سیکھ نہیں تھی اب وہ آرام کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں کھانا میرا موڑ نہیں ہے تو اس لئے بس انٹی انکل اور میں اور بچے تھے تو میں نے اس لئے یہ سبزی بنا دی میں نے کہا بار بار چکن تو دل بھی نہیں کرتا اس لئے اور بس اب یہیں سے آپ سے اللہ حافظ لیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پتہ نہیں کہ آج ایک اور سبسکرائبر کم ہو گیا دن بدن سبسکرائبر کم ہوتے جا رہے ہیں پلیز سبسکرائبر پلیز بڑھائیے اور سپورٹ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ کل ملیں گے 14 آگست کے دن اللہ حافظ